اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد عالی و صحب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُقْمِ لِلُعِدَّةَ وَلِتُقْبِّرُ اللَّهَ لَا مَا اَخْدَاكُمْ وَلَا اللَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہم سبحانکہ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَىٰ حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِحِلُو سَغُو ارشاد باری تعالی ہے کہ جب رمضان کی گنتی پوری کر چکو اللہ توفیق دے اللہ نور ایمان دے صحت اور سلامتی دے اور رمضان المبارک اس کی اپنے شرائط اور قواعد کے ساتھ رکھنا نصیب ہو رمضان المبارک چونکہ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا خزانہ ہے جس میں بے حساب رحمت تقسیم ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ اس کا پہلا اشرا رحمت الہی کا ہے بلکہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ آسمان دنیا پر سے آواز لگائی جاتی ہے رات کو کہ ہے کوئی جو بخشش کا طالب ہو ہے کوئی جو اللہ کی رحمت کا متلاشی ہو ہے کوئی جو آج کے دن اپنے دل کو پاک کرانا چاہتا ہو تو کوئی بھی جو اس وقت متوجہ اللہ ہوتا ہے اللہ کریم سب پہ بے پناہ رحمت نشاور فرماتا ہے دوسرا اشرا بخشش کا ہے اوستہو مغفرہ اتنی غحمت عامہ سے بھی اگر کوئی کسی قدامن نہیں بھرا یا اس سے غفلت ہو گئی یا وہ کسی وجہ سے محروم رہا تو دوسرے عشرے میں مغفرت عام ہوتی ہے اس کوتہی کی بھی تلافی کر دی جاتی ہے اور رحمت عام کر دی جاتی ہے اور بندوں کو بخشا جاتا ہے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمت عام ہوتی ہے اور اگر کوئی اس میں بھی محروم رہا یا کسی کوتہی کی وجہ سے مغفرت حاصل نہیں کر سکا تو آخرہو اتکم من النار او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عشرہ دوزف سے رہائی کا ہوتا ہے اور بندوں کو رہائی کے پروانے عطا ہو جاتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو کوئی دامان رحمت کو تھامی لیتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک سارا رمضان روزے بھی رکھتے رہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں لیکن ایک مادی اور جسمانی ایک اتباع ہوتا ہے جس میں ہم اپنے جسم کو قید کر کہ مسجد لے آتے ہیں اور وضو کیا نماز پڑھی دل ساتھ نہیں دیتا دل میں وہی وساہویس دل میں وہی بے یقینی کی کیفیت دل میں وہی گو مگو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ دل میں وہی دنیا کی محبت یا ایک اور عجیب بیماری ہوتی ہے کہ یہ کلب کے امراض بھی بڑے عجیب ہیں ایک اور بیماری آ جاتی ہے کہ میں تو پورا مہینہ رمضان بھی رکھ رہا ہوں ساری رات سب بیداری کرتا ہوں میں نے اتنے رمضان شریف ہیں میں نے تو تیس ختم قرآن کر لیے اب یہ ایک اپنی بڑائی کا ایک پہلو دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ میرے ہاتھ چومیں لوگوں کو چاہیے کہ میرا اعترام کریں میں بہت پارسا ہو گیا ہوں اور یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم کی پاداش میں شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا شیطان کا کیا جرم تھا بعض علماء لکھتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے جنات کو زمین پہ پیدا کیا گیا انسانوں سے اور یہ جو ابلیس ہے اس کی عمر بڑی لمبی تھی اور اس نے پانچ لاکھ سال عبادت میں گزارے بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ پانچ لاکھ سال یادِ الہی میں اور سجدے میں مصروف رہا اور اسے اللہ نے وہ عزت بخشی کہ اسے آسمانوں پر رہنے کی جگہ دی گئی اسے فرشتوں کا حکمران مقرر کیا گیا اور ان کا انچارج بنایا گیا اور استاد مقرر کیا گیا اور مولم الملکوت بعض علماء لکھتے ہیں فرشتوں کا استاد بعض جگہ ملتا ہے کہ زمین پہ جن فساد کرتے اور جنوں میں کوئی نبی نہیں تھا جب فساد بڑھتا تو اللہ کریم آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے وہ فسادیوں کو قتل کرتے سزا دیتے اصلاح کرتے اور ایک دفعہ درست کر کے چلے جاتے پھر استا استا رفتا رفتا پھر فساد بڑھ جاتا تو پھر انہیں آنا پڑتا تو وہ جو آتی تھے فرشتے اصلاح کے لیے ان کا سردار ہوا کرتا تھا بہت اچھا شعر تھا کسی کا کہ فرشتوں کی فوج کے ساتھ کہے برزمین بودھ کہاں برفلک کہ کبھی زمین پہ آتا پھر آسمان پہ واپس چلا جاتا جنوں کی اصلاح کرنے تھے اسے آسمان پر رہائش دی گئی لیکن جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو آدم کی احترام میں آدم علیہ السلام کی عزت میں انہیں اللہ کا مقرب بندہ مانو تو اس نے انکار کر دیا کیوں انکار کیا اس کی جو بنیادی وجہ خود شیطان کی زبان سے اللہ نے بیان فرمائے وہ یہ تھی کہ انا خیر من ہو میں اس سے اچھا خلقتنی من نارم وخلقتہو من تین آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا مٹی کو اوپر اچھالو تو بھی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور آگ کو نیچے رکھنے کی کوشش کرو تو بھی اس کے شولے بلند ہوتے ہیں میں آگ سے پیدا ہوا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے خاک سے میں اس کو سجدہ کیا انا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں تو روزے رکھنے یا عبادات کرنے یا محنت کرنے یا آزدار کرنے یا تلاوت کرنے یا تصویحات پڑھنے سے اگر دل میں ایک یہ بیماری ہے کہ دل میں یہ بات آ جاتی کہ میں بہت پارسا ہو گیا ہوں میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں اور یہ وہ جرم ہے جس جرم کی پاداش میں ابلیس شیطان بن گیا اور ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اور اللہ کریم ان حالات سے واقع ہوتے ہیں اس بے لیاز کے اپنے کام ہیں اس کی اپنی حکمتیں ہیں اسے خبر تھی کہ شیطان بالآخر مردود ہوگا لیکن جب تک اس سے جرم سرزد نہیں ہوا اسے اس کی سزا نہیں دی وہ نیکی کرتا رہا عبادت کرتا رہا اسے ترقی درجات دیتا رہا تاکہ فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا لیکن جب جرم سرزد ہوا تو فرمایا کانا من القافرین ہمارے علمات اس کا ترجمہ لکھتے ہیں ہو گیا کافروں میں سے لیکن یہ سیغہ ماضی کا ہے علمِ الٰہی میں تھا کہ یہ ہے کافر ہی تھا ہی کافروں میں سے میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یہ تھا ہی کافر علمِ الٰہی میں تھا کہ اس نے آخر کفر کرنا ہے اور یہ کافر ہے لیکن جب تک اس سے کفر کا اور اللہ کے حکم کے انکار کا گناہ سادر نہیں ہوا تب تک اسے سزا نہیں دی اسی طرح انسانوں میں بھی بعض لوگوں کے دلوں میں وہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے آپ نہیں جانتے دوسرا انسان نہیں جانتا بظاہر وہ محنت کرتے رہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نیک جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں تبلیغ حق کے لیے چل پڑتے ہیں پڑھانے کے لیے نکل پڑتے ہیں قرآن کریم اور دین کی کام کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں لیکن نتیجہ تن سارا کچھ کرنے کے بعد ان کے دل میں جب یہ بات آتی ہے کہ میں نے بہت تیر مارا اور میں سب سے بڑا ہوں میں سب سے اچھا ہوں تو وہی جرم جو ابلیس سے ہوا تھا اس کے مرتقب ہو کر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جاتا تو فرمایا رمضان المبارک کا حاصل یہ نہیں ہے کہ تم اس کی برکتوں سے مستفید ہو تم روزے رکھو تم اس کے کام و شرائط کے ساتھ دن پورے کر لو اگر تو پھر اپنی بڑائی کی نہیں ولے تکمل و لدہ تا جب یہ معاد پوری کر لو دن پورے کر لو ولے تکبر اللہ پھر اللہ کی بڑائی بیان تم بڑے نہیں ہوگے تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو گیا ہے دو نتیجے نکل سکتے ہیں کہ ایک بندہ پورا مہینہ عبادت کرتا رہا ذکر اذکار کرتا رہا تلاوت قرآن کرتا رہا دین پڑھتا پڑھاتا رہا ذکر اذکار کرتا رہا مراقبات کرتا رہا تو اب وہ بہت بڑا ہو گیا فرمایا نہیں بڑا تو صرف اللہ ہے اسے اس مہینے کی محنت سے اپنی آجزی کا مزید احساس ہو گیا کہ میں تو بہت ہی زیادہ آجز بہت ہی زیادہ بے بس بہت ہی زیادہ بے قصد اور میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے میں جو کچھ ہوں میں کچھ نہیں ہوں اس کا کرم ہے جو نظر آ رہا ہے اگر میں اچھی بات کر رہا ہوں تو یہ بات میری نہیں ہے یہ اس کا کرم ہے اس میں بات میں کوئی خامی ہے تو وہ میری ہے کوئی خوبی ہے تو وہ اس کی ہے اگر میرا کردار بہتر ہو گیا اور اس میں جو بہتری ہے جو بھلائی ہے جو اچھائی ہے وہ اس کی عطا ہے اور اس میں جو خامی رہ گئی ہے وہ میری کمزوری ہے یعنی یہ مہینہ جس میں آپ پورا مہینہ شیعتین قید ہیں نفس کو آپ نے بھوکا پیاسا رکھ کر کمزور کر دیا شیعتان قید ہو گیا دو ہی دشمن تھے ایک اپنے اندر اپنا نفس تھا اسے آپ نے بھوکا پیاسا رکھ رکھ کمزور کر دیا اور آپ تکڑے ہو گئے یادِ الہی کے ساتھ عطاعتِ الہی کے ساتھ عبادات کے ساتھ سجدوں کے ساتھ فرائض اور سنن اور نوافل کے ساتھ تسبیحات کے ساتھ تلاوت کے ساتھ آپ کے پاس تو بے شمار نعمتیں آگئیں پھر اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھل گئے تو ایک سنیری موقع بن گیا آپ کو رحمتِ حق سمیٹنے کا بخشش سمیٹنے کا انوارات و تجلیات سمیٹنے کا اجمل نیازی نے کہا تھا کہ تُو ڈھیر ہے جلموں کا میں تجھے ڈھونا چاہتا ہوں اس کی ایک غزل کا شیر ہے غالباً میں ہونا چاہتا ہوں وہ ایک غزل ہے تو اس کا ایک شیر ہے کہ تُو ڈھیر ہے جلموں کا میں تجھے ڈھونا چاہتا ہوں یعنی رمضان میں تجلیاتِ الٰہی کا ایک ڈھیر ہے اور محمد ہے آدمی کی کہ وہ کتنا ڈھو کر اپنے سینے میں اپنے گھر میں جمع کر لیتا ہے اپنے دل میں اتار لیتا ہے کتنی تجلیات کتنی برکات کتنی رحمتیں سمیٹ لیتا ہیں تو یہ سب سمیٹنے کے بعد ایک اثر وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ سمجھے میں تو لوگوں سے بہت اچھا ہو گیا میں بڑا پارسا ہو گیا آپ دوسری مخلوق کو میرے ہاتھ چومنے چاہیے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا چاہیے میرے پوں پہ سجدے کرنے چاہیے مجھے بہت بڑا اور مقدس ماننا چاہیے فرمایا نہیں ہے یہ بات نہیں ہوئی بلکہ سارے مہینے کا حاصل یہ ہے کہ تجھے معرفت حق نصیب ہوئی اور جب تجھے عظمتِ الہی نظر آئی تو تجھے پتہ چلا کہ تو تو کچھ بھی نہیں بڑائی ساری تو اس طرف ایمان کے عالم میں ایمان کی دنیا میں روحانی دنیا میں جب بندہ تیس دن محنت کرتا ہے تو اس پہ عظمتِ الہی حویدہ ہوتی اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے اور انسانی عقل تھک کر بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کہاں کہاں رزق پہنچا رہا ہے کہاں کہاں روشنیاں پہنچا رہا ہے کہاں کہاں اس نے حجات پیدا کر رکھی ہے کہاں کہاں سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے کتنا عظیم ہے کتنا قادر ہے کتنے خزانے ہیں اس کے اور کتنی لا زوال اور کتنی عظیم ذات ہے اس کے مقابل میں تو نہیں ہوں میرا تو نہ ہونا نہ ہونا برابر ہے دو حالتیں وارد ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پورا مہینہ مہنت کی میں بہت بڑا ہو گیا لیکن حق یہ ہے کہ اسے عظمت الہی اور اللہ کی قبریائی اور اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے تو فرمایا ولی تکمل لدہتا جب جن پورے قبل تو قبر اللہ پھر اللہ کی بڑائی بیان پھر اس کا مزہ یہ ہے کہ رمضان سے گزرو تو تم پر عظمت الہی کے دروازے کھل جائیں تمہیں اللہ کی عظمت کا احسان ہو جائے اور تمہارا دل مانے کہ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور یہ اللہ کی عظمت بیان کرنے کا دن جو ہے اسے یوم عید کہا گیا یعنی خوشی کا دن مبارک دن مسنون ہے کہ اس دن غسل کرو اس دن صاف ستھرے اچھے نئے کپڑے نصیب ہیں نئے پہنو نئے نہیں ہیں پرانے ہیں تو انہیں دھو کر صاف ستھرہ اس طریقے کر سکتے تو ضرور کرو سوار کر پہنو خوشبو لگاؤ اور پھر سارے شہر کے مسلمان ایک میدان میں ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو دو رکعت نماز ادا کرو جس میں چھ زائد تکبیر ہیں ہر رکعت میں تین تین تکبیریں زائد ہیں جو نماز کی تکبیر ہیں ان کے علاوہ جونکہ یہ ہے ہی عظمت الہی کے اظہار کے لئے تو اللہ کریم نے اس دن کو تمام رمضان کا حاصل قرار دیا کہ بڑائی کرنے سے کیا ہوگا اللہ کم تشک تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ جو حاصل ہونا چاہیے تھا رمضان کا وہ تمہیں نصیب ہو تو حاصل یہ ہے ان پورے تیس دنوں کی محنت کا کہ بندے کو توفیق شکر نصیب ہو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو اور اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں کتنا بے مایہ ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اس کی طاقت سے بات کرتا ہوں اس کا دیا ہوا علم رکھتا ہوں اس کے دیئے ہوئی طاقتیں رکھتا ہوں اس کی بخشی ہوئی ساری اصاف ہے مجھ میں میرا اپنا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے اسی کا ہے سب اسی کا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں عظیم ذات ہے جس کی کوئی مثال نہیں جو نماغ میں عقل میں نہیں سما سکتی انسان ساری میند کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے ساری عظمتیں اسی کو سزاوار ہیں اور ساری خوبیاں اسی کو سزاوار ہیں وہی ہستی ہے جو بہت بڑی روتا یہ ہے بارش جب برستی ہے تو ایک کطرہ سہرہ میرے پہ گرتا ہے اس میں جذب ہو جاتا ہے اگرچہ چند ذروں کو وہ بھی تازگی بخشتا ہے لیکن فنا ہو جاتا اور ایک کطرہ سمندر میں گرتا ہے فنا وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ سمندر کے ساتھ مل کر صرف فنا نہیں ہوتا حیات جاویدہ بھی پا جاتا جو ریت میں جذب ہوا وہ تو فنا ہو گیا لیکن جو سمندر میں گرہ بعض اوقات تو یہ ہے کہ وہی کطرہ کسی سیب کے موں میں پہنچ کر ایک جہور عابدار بن جاتا ہے لیکن گوہر عابدار نبی بنے تو سمندر کا حصہ تو بن گیا اور ہمیشہ کے لئے سمندر کی ہر لہر میں نظر آتا ہے اسی طرح یہ مجاہدہ یہ میند اس لیے کہ اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ کی عظمت میں فنا ہو جائے اللہ کی عظمت کا مداخان ہو جائے اللہ کی عظمت کا اقرار کر لے اس کے دل میں اللہ کی عظمت جو ہے وہ جذب ہو جائے اور دل میں روشن ہو جائے اور وہ دل کی گہرائی سے کہہ اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ کی بڑائی میں فنا ہو کر اسے بھی دوام مل جائے گا ہمیشہ رحمت الہی کے سائے میں رہے گا اور ہمیشہ کی زندگی اس کی بھی کھل اٹھے گی تو عید الفطر اور اس میں پھر اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے اللہ قریب نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے رزق میں سے ان لوگوں کو بھی کچھ دو جن کے پاس کچھ نہیں کہ انگریزی میں کہتے ہیں have not ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں اللہ قریب فرماتے ہیں یہ جب میری بڑائی بیان کرنے کا دن آئے برا مہینہ مہینہ تو مجاہدہ کر کے تمہیں یہ شعور نصیب ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے اور ہم اس کی عظمت کے لیے اکٹھے ہوں تو جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو جسے فطرانہ کہا گیا ہے عید الفطر اسی لئے کہتے ہیں کہ اس پر فطرانے کی رقم ادا کر دی جاتی ہے جو تقریبا سوا دو سر گندم ہوتی ہے اور آج کے گندم کے بھو کے حساب سے علماء نے بعض نے تیس روپے بتایا ہے ستارہ سو روپے کی آئی ہے سو کلو مطلب ستارہ روپے ایک کلو آیا ہے سوا دو کلو ستارہ ستارہ چوتیس اور چھ چالیس تو میرے خیال میں بنی جائیں گی تو چالیس روپے ہر فرد کے اگر رات کو بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ کے پاس دینے کی فرصت احمد ہے اگر آپ کے خود کے پاس کچھ نہیں تو پھر تو آپ لینے والوں میں یا دینے والوں میں خود کچھ نہیں ہے تو خود لینے والے اور اگر دینے والے تو اس بچے کی طرف سے بھی فطرہ نہ دے کہ اسے بھی رمضان کے مبارک برکات ان میں سے حصہ مل جائے تو وہ اکٹھا کر کے بہتر یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے مساکین کو پہنچا دیا جائے تاکہ وہ بھی اللہ کی بڑھائی کرنے کے لیے اس دن نماز عید کے لیے اس عید کے میدان میں جمع ہوں اور اللہ کی بڑھائی بیان کریں کوئی اپنے کپڑے صاف پہن لے گا کوئی بچوں کے لیے کھانا بنا لے وہ بھی ان کو بھی جن کے پاس کچھ نہیں ہے جو ہیو ناٹس ہیں ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کر لو اس لیے اسے عید الفطر کہا گیا جس پر جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے تاکہ تمام مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور خوشی منانے کے لیے اچھے اچھے کھانے پکائیں اچھا لباس پہنیں خوشبو لگائیں اور پوری آجزی اور پوری تنو مندی کے ساتھ یک جا جمع ہو کر عظمت الہی بیان کریں اور اس کا حاصل یہ ہوگا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل کیے جاؤ گے یعنی تمہاری محنت پھل لائے گی تمہارا مجاہدہ اپنے سمرات پائے گا اور تم نے جو مہینہ بھر مشکت کی اس کا انام یہ وصول کیا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوگے بڑے کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتے ہیں فرمایا میری مخلوق تو بے شمار ہے اور کھانے والے اور مجھ سے نعمت حاصل کرنے والے تو بے شمار ہیں لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو بندہ مومن رمضان المبارک کا کورس کر کے روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے تسبیحات پڑھ تلاوت کر کے دل میں برکات الہی کو سمیٹ تا ہوا ذکر اذکار کرتا ہوا جب رمضان کے کمال پہ خاتمے پہ انجام پہ والے تکمل الادہ تا جب میں آگ پوری ہو جاتی والے تکبر اللہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ وہی ہے جس نے تمہیں اس کی ہدایت دی جس نے تمہیں رمضان بخشا جس نے تمہیں توفیق ایمان بخشی جس نے تمہیں رمضان کے فضائل سے اہگاہ کیا جس نے تمہیں رمضان میں برکات سمیٹنے کا شعور بخشا طریقہ سکھایا اور خود ہی تمہیں سارا طریقہ تعلیم فرما اور جب اس طریقے کو افتیار کرتے تو خود ہی اس پر بے پناہ رحمت نشاور کر دیں اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اس نے تمہیں دامان محمد الرسول اللہ تھامنے کی توفیق بخشی اس نے رحمت اللہ ساللہ لیلہ محمد فرما کر تمہارے لئے رحمت کے دروازے کھول دئیے اور تمہیں ایمان لانے کی توفیق بخشی تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی تمہیں قبول فرمایا اور تم بڑے نہیں ہوگئے تمہیں اس کی بڑائی کا یقین ہوگیا والے تکبر اللہ اللہ کی بڑائی بیان کرو الا ما حداکم اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بکشی ولا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل کیے جاؤ تو یہ اللہ کا انام ہے اللہ کی طرف سے وہ سمرات ہے جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر عبادت کا ثواب ہمیں دنیا میں دیکھنا چاہیے اپنا اپنا محاصبہ کرنا چاہیے جیسا کہ روزہ کے بارے حضور کا ارشاد ہے روزہ کیسے رکھے ایک تو نور یقین ہو ایمان ہو پھر احتسابا غرض احتساب و محاصبہ ہو کہ روزہ سے پہلے میں کیا تھا میں نے روزہ رکھا تو مجھ میں کیا تبدیلی کیا مصبت تبدیلی میرے یقین نور یقین میں کتنا اضافہ ہوا میرے کردار میں کیا مصبت تبدیلی آئی میری گفتار میں کیا تبدیلی آئی میری سوچوں میں کیا تبدیلی آئی تو فرما ایک روزہ بھی زندگی بھر کے گناہ ماف کرا غفر اللہو ما تقدم من زمبی اس سے پہلے کہ سارے گناہ اس ایک روزے سے ماف ہو جائے اسی طرح ایک قیام جو ہے رمضان کی رات ایک رات کا قیام رمضان کا لیکن ایمان بنیاد تو ایمان ہے نور یقین ہے اور پھر اس کے ساتھ اعتصاب ہو نقد وصول کرے میں نے محنت کی مجھے کیا ملا اور اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا تو پھر یہ نہ سمجھے کہ اللہ ادھار کر رہا ہے پھر یہ سمجھے کہ میں نے محنت نہیں کی میں نے کام صحیح نہیں کیا کام بگاڑ دیا آپ ایک کاریگر کو لگاتے ہیں کہ یہ دیوار بنا دے مرمت کر دے تو وہ بجائے اسے مرمت کرنے کے شام کو آپ آتے ہیں تو کچھ اور گرائے بیٹھا ہوتا ہے کو جی میں بنا رہا تھا تو غلطی سے یا تھوڑا ادھر لگ گیا اور یہ ساتھ والی دیوار بھی گر گئی آپ اسے کتنا انعام دیں جو اسے مزدوری ملے گی جب ہم عبادت صحیح نہیں کرتے تو اس پاجر بھی ہمیں ایسے ہی ملتا ہے اور پھر ہم خود کو یہ تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ تو داری مزدوری ہے آخرت میں ملے گا بھئی جب یہاں نقد کچھ نہیں ملا یہاں جہاں کام کیا کچھ نہیں ملا تو وہاں جا کر کیا ملے گا وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے حضور نے فرمایا احتسابا محاصبہ کرو دیکھو کہ میں نے روزہ رکھا ایک روزے سے میرے مزاج میں میری سوچوں میں میرے کردار میں کیا تبدیلی آئے ارتیس روزے یا انتیس روزے یا پورا رمضان روزے رکھے اعتقاف نصیب ہوا لیلت القدر نصیب ہوئی ذکر ازقار نصیب ہوئے مراقبات نصیب ہوئے تلاوت قرآن نصیب ہوئی اور تسبیحات نصیب ہوئے تو اس ساری میند کا حاصل کیا ہے وَلَا تُقَبَّرُ اللَّهُ تم پر اللہ کی عظمت ایان ہو جائے تم پر بابِ رحمت کھل جائے اور تمہیں اللہ کی توحید پر یقین کامل ہو جائے اور اس کی عظمت تم پر حویدہ ہو جائے حدیق ہے وہی بڑائی اسی کو سزا بار ہے پھر سرے میدان سارے جمع ہو کر بن سمر کر خوشبوہیں لگا کر اس بات کے ادا کرنے اس کا اعلان کرنے کے لئے جمع ہو جاؤ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے لَا لَكُم تَشْكُرُون تاکہ تمہارا شمار اللہ کے شکر گزار بندوں میں کیا جائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین